اسلام علیکم فرنس بلکم ٹو بیا ولوگز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں اللہ پاک سے سب خیر خیریت سے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے اور شکر الحمدللہ کہ ہمارے جو حالات ہیں ملک کے وہ بھی بہتر ہو رہے ہیں بلکہ آل ورڈ حالات کافی بہتر ہو رہے ہیں کرونا کی طرف سے اور بس جتنی بھی مختلف بیماریاں ہیں اللہ پاک ہمیں ان سب سے بچا کے رکھے اپنے حبز و مان میں رکھے آمین اور جی اب آ گئے ہیں محرم تو محرم میں جو ہے بس اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر چیز کا اعترام کریں عدب کریں اور کیونکہ کچھ لوگ جساں کے میں نے کئی جگہوں پہ دیکھا ہے کہ ابھی تک بلکہ ٹی وی چینلز پہ بھی ابھی تک گانوں کے پروگرامز بھی چل رہے ہیں فلم میں بھی چل رہی ہیں تو وہ کچھ نہیں ہوتا اگر ہم دس دن محرم کا اعترام کر لیں تو اچھا جی محرم کے ہی حوالے سے جو آج میں چیز ریسپی لے کے آئی ہوں وہ ہے چنے والے چاول جو وائٹ چنے ہوتے ہیں ان کی چاول بنانے جا رہی ہوں تو اس کے لیے آپ کو انگریڈینٹس بتا دیتی ہوں کہ میرے پاس یہاں پہ کیا کیا ہے اور میں کس طریقے سے بناتی ہوں تو سب سے پہلے جی یہاں پہ میں نے تقریباً ایک کلو جو ہے یہ وائٹ والے چنے لے لیے ٹھیک ہے اور ان کو میں نے بوائل کر لیا پوری رات تقریباً یا دو ڈھائی گھنٹے جو ہیں آپ بنانے سے پہلے اس کو بیکنگ سوڈے میں ڈپ کر کے رکھیں اور پھر اس کے ڈھائی تین گھنٹے کے بعد ان کو اچھی با واش کریں واش کرنے کے بعد میں تھوڑا سا نمک ڈال کے ان کو آپ پریشر ککر میں یا ایسی کسی سمپل دیکھچے میں اچھے طریقے سے بوائل کر لیے دیکھیں یہ بہت ہی نرم ہوئے میں سخت نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ میرے پاس یہاں پہ اچار ہے اور یہ تقریباً پاؤ اچار لیا ہے میں نے اس کے علاوہ یہاں گرم مسالہ لے لیا ہے میں نے تقریباً ڈیڑھ چمچ وان اینڈ ہاف بھر کے میں نے یہ مکس گرم مسالہ اس کے علاوہ یہاں پہ میرے پاس آلو بخارے ہیں تھوڑے سے یہ بھی میں ایڈ کروں گی یہ میری ریسپی میں ہے اور آپ لوگ ضرور ڈال لیے گا یہاں پہ ون گلاس میں نے آئل رکھا ہے جو کم یوز کرنا چاہے وہ ہاف کر لیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ میرے پاس یہاں پہ پیاز ہے کٹی ہوئی تقریباً دو پیاز میں نے درمیانے سائز کی کٹی ہے یہاں کنور کیوبز رکھی ہوئی ہیں میں نے تین لیے تھے ٹھیک ہے آپ دو بھی ڈال سکتی ہیں یہاں آپ کے مرزی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے علاوہ یہاں کچھ ہری مرچیں ہیں ٹماٹر ہیں اور جی مسالوں میں جو ڈرائے انگریڈینٹس ہیں ان میں نمک ہے تقریباً ڈیٹ چمچ اور یہاں پہ کالی مرچ ہے ایک چمچ ون ٹی سپون ہے ٹھیک ہے اچھا جی کلون جی ہے ہاف ٹی سپون اس کے علاوہ یہاں پہ گرم مسالہ پیسا ہوا یہ بھی تقریباً ون ٹی سپون بھر کے اور اس کے علاوہ یہاں پہ لسن پاورڈر لیا ہے میں نے ون اینڈ ہاف ٹی سپون ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پہ جی ٹو ٹی بل سپون میں نے دڑی مرچ لیا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ کٹی بھی ادرک لے لیا ہے تھوڑی سی آپ ڈالنا چاہے ڈال لیں آپ کی مرضی میں ڈالتی ہوں ٹھیک ہے اچھا جی اس کے علاوہ یہاں پہ میرے پاس یہ چاول ہے جنہیں میں نے بھگو کے رکھا وا تھا تقریباً دو سے تین گھنٹے ہو گئے ہیں اور یہ سیلا چاول ہے یہ دیکھیں یہ سیلا چاول ہے آپ بھریاں میں اور یہ جو چنے والے چاول بنتے ہیں ان میں سیلا چاول لازمی ٹرائے کرے اور یہ دیکھئے گا کہ بہت اچھے چاول بنیں گے ٹھیک ہے چلے جی بناتی ہوں اور اس کے علاوہ چکن بریانی بناتی ہوں اور چنے والے چاول تو آج چنے والے چاولوں کی ریسپی آپ دیکھیں oil ڈال لی ہے میں اس میں میں یہ پیاس سب سے پہلے جائے گا اندر ٹھیک ہے پیاس کو ہم لوگوں نے ریڈ کر لے اچھے ٹھیک ہے اچھے پیاس اب یہ بلکل لائس سا براؤن ہو چکا ہے اس میں یہ گرم مسالہ جو میں نے آپ کو کہا تھا وہ ایڈ کر دوں گی اور اس کو ہم تھوڑا سب سے لائیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے میں یہ ٹماٹر اور ہری میرچے ساتھ ہی بیچ میں ایڈ کر رہی ہوں اور یہ بیچ اور کیوپز بھی ٹھیک ہے یہ سب آپ نے اکٹھے ایڈ کرنا ہے تھوڑا سمیں میٹ کروں گی یہ ٹماٹر ہمارے ذرا سے بس نرم ہو جی زیادہ نہیں کرنے ہم لوگوں نے ہلکے پھلکے ہم اس کو نرم کریں گے اور پھر اس کے باد ہم اس کے اندر اچان ڈالیں نمک بھی ڈال دیا سارے مسالے آپ نے بیچ میں ایڈ کر لیلے ادر ہم نہیں ڈالیں گے آلو بکھارا یہ بھی بیچ میں چلا گیا اس کے علاوہ اچار بھی چلا گیا بہت اچھی ریسپی ہے سمپل ہے ٹیسٹی ہے آپ ضرور ٹرائے کریں آپ کو پسند آئیں میرے ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو میرا یہ والی ریسپی چنے کی کیسی لگ رہی ہے ٹھیک ہے اچھا پرینڈز اب اس سٹیج میں ہم میں ادرک بھی بیچ میں ایڈ کر دی ہے ادرک ڈال دی ہے اور میں ہاف گلاس پانی کا ڈال اچھا پرینڈز یہ دیکھیں جی اب ہمارا جتنا بھی چنوں کا مکسچر اور سارا کچھ سب ریڈی ہے اب اس کے اندر چاول جائیں گے ٹھیک ہے یہ تقریبا 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 کلو ہی ڈیر سوا کلو میں نے منگوائے تھے چاول ٹھیک ہے اور یہ میں اندر چاول سارے ایڈ کر دوں گی اور کئی لوگوں کا حساب کتاب ہوتا ہے کہ اتنے چاول ہیں تو اتنا پانی اور اتنے چاول تو برابر کا پانی تو میری تو لائف گزر گی میرا مدلہ چاول پکاتے پکاتے تو میں جو ہوں میں اپنے طریقے سے برابر تو نہیں لیکن اتنا پانی رکھتی ہوں کہ بس اتنا چاول ہمارے پانی میں ڈھوپ جائیں آپ اپنے حساب سے رکھ لیں جیسے آپ کا دل کریں اس کو تھوڑا سا ہم ہلا لیتے زیادہ نہ ہلائیں کیونکہ چاول پھر وہ ٹوٹ جاتے ہے ٹھیک اب یہ جگ میں پانی ڈال لیا ہے کیونکہ میں نے تقریبا دو سے ڈھائی گھنٹے چاول کو بھگو کے رکھ تھا تو وہ بلکل ہم نے اس کا ملیدہ نہیں بنانا اب اس سٹیج پہ اس کو ہلکا سا اوبانا آئے گا تو آپ اس ہی سٹیج پہ اس کا نمک بھی چک سکتی ہیں کہ نمک برابر ہے کو ویٹ کریں گے اچھا سا بوائل آج اور جیسے بوائل آئے گا تو بس تھوڑی سی ہلکی آج کر کے پانی خوشک ہونے کا ویٹ کریں گے جیسے پانی ڈرائے ہوگا ہم اس کو تقریبا 10 منٹس کے لیے دم پہ رکھتے گا اچھا پرینڈز یہ دیکھیں دم پہ چاول جو ہیں اب اس ٹائم لگے ہوئے ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں اور یہ دیکھیں کتنے کھلے چاول ہیں آپ کو نظر ہی آرہے ہوں گے اور میں اس سٹیج پہ کرنا اب یہ دم پہ ہی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ہم نے بلکل لو فلیم کر کے چاول کو رکھا 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 اور یہ جی دیر میں تھوڑے سے میوے لے آئی ہوں کیونکہ میری بیٹی ہے اس کو میوے بہت زیادہ پسند ہے تو اس نے مجھے کہ ماما پلیز ان کو ایڈ کر دیں چاولوں میں تو میں ایڈ کر رہی ہوں ٹھیک تھوڑے مدام اور تھوڑے سے یہ دم تکریبا پانچ منٹ رکھیں گے اور پیسا گرم مسالہ میں اس کے اوپر ڈال دیا ٹھیک ہے یہ ہو گیا اور بس یہ دم لگے گا تکریبا پانچ منٹ اور چنے والے چاول وہ بلکل ریڈی ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاؤں گی تو یہ ہمارے آج چنے والے چاول ہیں بریانی کہلے کابلی پھلاو کہلے چنے والے چاول ہمارے آج کے ریڈی ہیں اور جتنے دیکھنے میں اچھے لگ رہے ہیں کھانے میں بہت مزے کے ہیں اور اسی جو ریسپی میں نے آپ کو بتائی ہے اس طرح سے پلیز آپ لوگ ضرور ٹرائے کریے گا انشاء اللہ بہت اچھے بنیں گے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھول گا اور شیئر کریں لائک کریں اور اپنی دعاوں میں بیا ولوگ کو یاد رکھیں انشاء اللہ نیو ریسپی یا ریمیڈی یا کسی بھی اچھے س ولوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی اور انشاء اللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ ٹیک کیا فی امان اللہ